بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پخیر راگلے میں ہوں عاتف فقاس اور آج ہم پسل فیزکس کے چپٹر نمبر فور کی اس لیکچر میں بات کریں گے ورک ڈنڈ ان ای گریوٹیشن فیلڈ ڈیر سٹوڈنٹس نیچر میں ٹوٹل فورسز ہیں اور ان میں سے بنیادی فورس سب سے پہلے جو ہے ڈیٹ اس گریوٹیشنل فورس اور گریوٹیشنل فورس کیا ہے اس کے متعلق آپ نے ترسہ سکول میں پڑھا ہوگا کہ نیوٹن نے اس کے لئے اقلاع پیش کیا جس میں اس نے بات کی کہ ہر آبجیکٹ جس کا کچھ ماس ہے اپنے اس ماس کی وجہ سے ہر دوسرے آبجیکٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ماسز کے درمیانی اٹریکشن اس نے کوانٹیٹیٹیلی انالائز کی اور اس نے بتایا کہ جتنے لارجر ماسز ہوں گے اتنی فورس زیادہ ہوگی اور جتنا ان کے درمیان ڈیسٹنس کم ہوگا اتنے وہ سٹرانگلی دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے آج ہم اس کو پروف کریں گے کہ یہ جو گریوٹیشنل فورس ہے یہ کنسروریٹیو فورس ہے لیکن اس سے پہلے ہم توڑا سا ارت کی گریوٹیشنل فیلڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی سٹرانگل کیا ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر جا کر ہم یہ پروف کریں گے کہ ارت کی جو گریوٹیشنل فورس ہے یہ ایک کنسروریٹیو فورس ہے so work done in a gravitation field the space around the earth within which it exerts force of attraction on other bodies is called gravitation field ارت کی اراؤنڈ ایک ریجن ہے اور اس ریجن میں جب بھی کوئی دوسرا object جس کا کچھ نہ کچھ ماس ہو وہ انٹر ہوتا ہے تو ارت اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اس ریجن کو جو کہ ارت کے اراؤنڈ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں gravitation field of earth now اس field کی strength کیا ہے اور field کی strength سے مطلب کیا ہے gravitation field کی strength جو ہے یہ ایک ویکٹر قوانٹیٹی ہے اور ارت کے gravitation field میں کسی بھی پوائنٹ پر اگر کوئی object رکھا جائے تو ارت اس object کے اوپر کتنا فورس لگاتی ہے that force divided by the mass of that object is known as the strength of gravitational field it is represented with G and here you can see the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength it's mathematically represented by G G is FG divided by M میں نے یہاں پہ سبسکرپٹ میں G لکھا ہوا ہے اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ gravitation force per unit mass یعنی ارت کی field میں جو object پڑا ہوا ہے اس object کے اوپر ارت کتنی gravitation force لگا رہے ہیں that force divided by the mass of that object and its unit is newton per kg as you can see that force is in newtons and mass is in kg and in the same way it can also be written as meter per second square its کی جو units ہے acceleration کی ہے اور کبھی کبھی اس کو acceleration due to gravity بھی کہا جاتا ہے بہرحال اس پہ ہم already بات کر چکے ہیں previous chapter میں acceleration due to gravity کیا ہوتی ہے so اصل میں acceleration due to gravity جو ہے اس کی value exactly اس کے equal ہوتی ہے اگر کسی mass کو اس point کے اوپر رکھا جائے کہ جس point کے اوپر gravitation field کی strength G ہے اور اس کے اوپر کوئی balancing force act نہ کرے صرف ارت کی gravitation force ہو تو وہ object accelerate ہو جائے گا اور اس کی acceleration کی value جو ہے اس equation سے ہم نکال سکتے ہیں and عام طور پر ارت کی surface پہ ہم اس کو 9.8 ہی easy ہوں کرتے ہیں ارت کی surface پہ اور ارت سے معمولی سی height کی اوپر اور پھر اگر اس کی dimensions دیکھی جائیں تو dimension اس کی acceleration کی طرح ہوتی ہے بہرحال پھر ہم بات کریں گے conservative field کی ظاہر ہے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ ارت کی gravitation field conservative field ہے تو سب سے پہلے ہم conservative field کو define کر لیتے ہیں کہ conservative field کی پہچان کیا ہے conservative field ہوتا کیا ہے dear students a field of force in which the work done in a close path is zero is known as conservative force field ایسی field کہ جس کے اندر جب work done کیا جائے کسی بھی close path میں تو وہ work done zero ہو اور اس کی ایک اور definition یہ ہے کہ a field of force in which the work done is independent of path ایسا field کہ جس کے اندر work done path پہ dependent نہ کرے تو یہ دونوں situations ہم دیکھیں گے ان دونوں conditions کو ہم proof کریں گے ارت کی gravitation field کے لیے اور اس سے ہم یہ conclude کریں گے کہ ارت کی gravitation field ایک conservative field ہے example of conservative field جو ہیں that is gravitational force field اور پھر ہم electric force field اور elastic spring force اور ہر وہ system جس کے اندر total energy conserved رہتی ہے اس کو ہم conservative field کہہ سکتے ہیں یعنی یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ total energy remains conserved in any conservative field اب کس طرح ہم یہ proof کر سکتے ہیں کہ ارت کی جو gravitation field ہے یہ ایک conservative field ہے تو میں یہ مٹھاؤں گا ہم یہ دیکھیں گے کہ earth کی جو gravitation field ہے that is a conservative field اور اس کے لئے ہم دونوں conditions چیک کریں گے پہلے یہ کہ کس طرح total work done in a close path inside the gravitation field of earth is zero اور پھر یہ چیک کریں گے کہ work done inside the gravitation field is independent of path تو پہلے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں آپ اگر اس diagram کو دیکھیں جو آپ کی بک میں موجود ہے اس میں یہ ایک close path دکھائے گیا ہے ایک object ہے جاتا ہے اور پھر b سے دوبارہ point a تک جاتا ہے تو یہ ایک close path بن جاتا ہے triangular اور اب ہم اس diagram کے ذریعے سے یہ proof کریں گے کہ اس close path میں earth جو ہے earth کی gravitational force جو ہے اس object کی اوپر جو work done کر رہی ہے جس کا total work done zero ہے تو اگر آپ دیکھیں جب object point a سے c تک جاتا ہے تو اس کا work کیا ہوتا ہے تو پہلا case یہ لگ لیتے ہیں کہ work done from a to c اور اس کو میں symbolically w a to c لگ ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ force downward act کر رہا ہے اور displacement جو ہے incline plane کے الان ہو رہی ہے اور اس incline plane اور downward direction کے اندر جو angle ہے that is given by theta تو ہم اب یہاں پہ work done لکھیں گے gravitational force کے واجہ سے ظاہر ہے ہم gravitational field کے بارے بات کر رہے اس کو conservative proof کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری force کی direction ہمیشہ gravitational force کی direction dc اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں اگر اگر point a سے c تک جاتا ہے اس inclined plane کے الان تو اس کے لئے displacement d ہے جب اس کا angle ہے force اور displacement کے درمیان that is given as theta اور یہ angle throughout اسی طرح پر قرار رہتا ہے کیونکہ slope پر change نہیں آتا theta remains constant throughout the displacement تو اگر میں gravitation force کی وجہ سے point a سے c تک جانے میں work find کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا work done from a to c that is weight میں اس کو small w سے represent کر رہا ہوں work capital سے represent کر رہا ہوں تا کہ آپ اس کو differentiate کر سکے w dot d d is the displacement that is shown in that path a to c and this gives w d cause of theta okay so اس کو میں کوئی equation 1 کہہ دیتا ہوں اب اس close path کو complete کرنے کے لئے دیکھ دیں کہ جب object point a سے b تک جائے تو اس کے اوپر gravitational force کتنا work کر رہی ہے چونکہ gravitational force اس دفع downward ہے اور جس کو d2 کہا ہوا ہے d2 جو ہے وہ horizontal ہے اس لئے ان دونوں میں angle آپ دیکھ 90 کا بن رہا ہے تو work done کیا ہوگا work done in moving from c to b تو c سے b تک جانے میں جو work done ہوگا that would be w dot d2 کیونکہ یہ displacement d2 ہے d2 is addition from c to b displacement from c to b so ان دونوں کا dart protector گھر ہم لیں تو یہ آجائے گا w d cause of 90 degree کیونکہ weight اور displacement کے درمیان angle 90 ہے so اس case میں اب work done جو ہے وہ 0 ہوگا کیونکہ cause of 90 0 ہوتا ہے اور اب ہم تیسری situation دیکھتے ہیں جب object point b سے point a تک move کرے گا تو object point b سے a تک move کرے گا تب کیا ہوگا work done in moving the object from b to a تب ہم جو ہے force کو دیکھے تو force چونکہ gravitation force ہے ڈاؤن ورڈ ہے اور displacement upward direction میں ہے تو ان میں angle 180 بن رہا ہے اس تک dot product جو ہوگا w dot d 1 اس displacement کو d 1 کہا گیا ہے so w dot d 1 and this gives w d cause of 180 degree that is because displacement is in opposite direction to the weight and this way we get minus w d here I should write d 1 so minus w d 1 اب اس diagram کو دیکھیں تو یہ ایک right angle triangle ہے اور is right angle triangle سے آپ بتا سکتے ہیں کہ d1 کیا ہے d1 an adjacent side ہے اور d hypotenuse ہے اور آپ جانتے ہیں کہ cos theta is equal to adjacent side divided hypotenuse so so طرح آپ اس کو equation 1 میں substitute کرتے ہیں equation 2 میں substitute chute کرتے ہیں تو آپ کیا ملتا ہے work done from b to a that is equal to minus w d cause of theta اور اس کو آپ equation 4 کہتے اب اگر آپ دیکھیں آپ کو چونکہ close بات میں work done چاہیے تو آپ سارے پاس کو add کر دیں آپ کیا کریں آپ work done from a to c c to b and then b to a ان سب کو آپ اس میں add کریں تو آپ کو کیا ملتا ہے work done from a to b sorry a to c plus work done from c to b plus work done from b to a اور ان سب کو add کر دوں تو مجھے ملتا ہے w d cos theta plus zero minus w d cos theta اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total work done جو ہے close path کے لئے that is zero because w d cos theta minus w d cos theta is zero تو یہاں سے ہم یہ proof کر سکتے ہیں کہ gravitation field جو ہے earth ki that is a conservative field اب اس کی دوسری condition بھی check کر لیتے ہیں کی کیا work done is close path میں work done جو ہے اس field میں independent path ہے یا نہیں ہے work done is independent of path so اگر اس diagram کو آپ دیکھیں point a سے object c کی طرف آتا ہے یہ ایک رستہ ہے a سے c تک جانے کا دوسرا رستہ یہ ہے کہ a سے b تک جائے اور b سے c تک جائے ہم یہ دونوں path چک کر لیتے ہم دونوں پہ work done ایک جیسا آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ conservative ہے otherwise non conservative ہے so a سے c تک جانے کا work done ہے work done in moving from a to c that is w that is for weight this one is for work dot d d displacement once again it is w d cause of theta theta ہمیں معلوم نہیں ہے کوئی angle ہے given ہے اور throughout constant رہتا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ equation 1 کہہ سکتے ہیں اب a سے b تک چک کریں تو a سے b تک force بھی downward ہے weight اور displacement d 1 وہ بھی downward ہے تو a سے b تک جانے کا work ہے that is so اس diagram میں دیکھیں کہ weight بھی downward ہے d 1 بھی downward ہے تو ہم w d 1 لکھ سکتے cause of 0 degree لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بار ال میں لکھ لیا w d 1 but once again you can see that d 1 is the adjacent side of that angle and adjacent side can be represented by d cos theta so you can write w d cos theta for this case as well and call it equation too and then if you look at the diagram اگر ہم b سے c تک جائیں ظاہر ہے ہم نے a c تک جانے کا کہا تھا so اگر a b اور b سے c کی طرف جائیں تو کیا ہوگا b to c اب دیکھ رہے ہیں کہ force downward ہے weight اور displacement جو ہے horizontal ہے اس لئے ان دونوں میں angle چونکہ 90 degree ہے earth کی gravitation field کوئی force کوئی work نہیں کر رہی force لگ رہی ہے بے شکل لیکن displacement کے perpendicular لگ رہی ہے that is why d2 اور weight کے درمیان angle 90 ہے اس لئے w d2 and that gives 0 because cause of 90 0 so from here you can see that work done is independent of path کیوں independent of path ہے a سے direct c تک جانے اور a سے b اور پھر b سے c تک جانے کا جو work ہے وہ دونوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں substitute کر لوں ادھر آ جاتا ہے w d cause of theta and that is equal to w d cause of theta plus zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے so you can see that the gravitation field is conservative field and gravitation force is a conservative force so ڈیا student آج کی لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ next class میں ہم نئے concepts کے ساتھ ملیں گے تب تک کی لئے اپنا بہت سارا خیال لگ کے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میں اگر دعاوں میں یاد رکھوں گا thank you